مارننگ احمد فرا کیا ایکسپیرینس تھا دیکھیں ہم ساری زندگی سنتا ہی ہیں ہوتے ہیں جین یہ وار ہم نے اپنے بڑوں سے سٹوری سنی ہوتی ہیں اور مائنڈ میں ہوتی ہیں ٹھیک اب میں جب سکردو کی طرف گیا تھا last year تو سکردو واہ بنتا ہے ایک پوری لیک جو ہے وہ کارگل کی طرف جاتی ہے اور دوسری لیک جو ہے سیاچین بارڈر کی طرف جاتی ہے تو جو کارگل بارڈر کے اینڈ پوائنٹ کے اوپر کافی جو ٹریویلرز ہیں ان کو بتا ہوگا دو وارٹر فالز آتی ہیں ایک آتی ہے منٹھو کا وارٹر فال اور اس سے اگلی جو آتی ہے وہ بلکل اینڈ پوائنٹ پہ جہاں تک ٹوریس جا سکتے ہیں اس آگے پھر آرمی جاتی ہے وہ بارڈر لائن تک وہاں تو ایون ہلا کہ کوسٹر جاتی ہیں ٹوریس جاتے ہیں لوگ ایون کراچی سے آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل کوئی سنسان جگہ ہے سنسان ہو جاتی ہے جب نہ آئیوں ٹوریس تو بیسکلی کارگل بارڈر کی آپ کہلیں کہ یہ ہمارا سین ہوا کہ ہم ٹویلوڈیز کا ہمارا سکردو کا ٹور تھا اسلامباد سے سکردو کا ٹویلوڈیز کا آنا جانا ہم لوگ تین دوست تھے تینوں کی بائک تھی تو ان میں سے ایک ہمارا جو دوست تھا اس کی بائک تھوڑی سی شروع سے اللہ کی طرف سے تھا یا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بائی سمجھ جاؤ بھی موقع ہے اسلامباد سے نکلنے سے پہلے ہی نا وہ اس کے hiccup شروع ہو گئے تھے گڑ بڑ شروع ہو گئی تھی کارگلیٹر کا بولڈر ہے کچھ نہ کچھ تو راستے میں ہم لوگ ملٹیپل جگہوں سے اس بائی کو ٹھیک کراتے ہوئے گئے even کہ یہ پوائنٹ آگیا کہ ہمیں رسی سے اس کو بیر کھینچنا پڑا لیکن ہوتے 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 ہم سکردو پہنچ گئے سکردو پہنچے پھر جو بارہ بیس جگہ تھی بیس کیمپ اب ہم نے یہاں سے آگے کارگل بارڈر جانا تھا تو ہم اپنی ہم نے بلکل تسلی کلی چلو یار بائی چک ٹھیک ہوگی اللہ خیر کرے گا دوائنشویں پڑھ لیں تو کارگل بارڈر کے لیے نکل گئے سکردو سے لے کہ کارگل بارڈر آپ کے لیے 4 & a half hours ہم لوگ کی کانٹنٹ کریٹر ہیں ہم نے روگ روگ کے کیمرا سیٹ کرنے ہوتے ہیں ڈرون شوٹس لیتے ہیں تو 5-6 hours لگ جاتے ہیں تو ہم نے صوبہ کا ناشتہ کیا ورشاپوں سے نکلے ہوئے ہیں بس کیا چلو ہے بائیک ٹھیک ہو نکلیں ناشتہ کھانے راستے میں ہو جائیں گے تو نکلیں سارا دن کا کچھ کھایا وانی پیاسے ہیں تو کارگل بارڈر پہ وہ понятно نہیں ٹکی oras وال ما已 اثر جب گولڈہ آر وام Light واندف کا ٹائم آئی جسرک وہاں دن واقام ٹکی ایک نチنحننن طریقہ نظرس لیتا ہرت پہ جاندو کہ ت aceite اس صحرے کو بارڈر کو پہ رہا کیوں پار کرنی کہ ٹھیک ہے یہ وارتر فال آ گئی ہے اب ہمارے پاس ان کیس ہمارے پاس کیمپنگ کا سماان تو تھا وہ جسٹن کیس ہوتا ہی ہمارے پاس اگر اچھی جگہ لگے تو ہمارا بسکلی پلان تھا کہ ہم نے اس کارگل کو اپنا نائٹ ہم نے ہی آنی کرنی ہم نے اس در سے ہی جو آپ کو انہیں واہ کا بتایا نا ادھر ایک واہ کی لیکس سے ہو کے ہم نے سیچن کی طرف جا کے رات کرنی ہے تو ہمیں تھا کہ ہم لوگ ہو کے نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے کچھ اور پلانس تھے اور وہاں کی مخلوقوں کے پلانس تھے تو ہم جب پہنچے ہیں وہاں پہ چلو 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 ہاں ٹھیک ہے ہم ساروں سے ملنا چھلو گے وہ ٹورس کو آپ کو پیدا ہے بائیکرز دیکھے سارے ٹورس آ جاتے ہیں پوچھنا چھلو گے کہ کان سے آئے ہیں یہ وہ نہ تو اس چکر میں لگے اس نے بائیک آف کر دی میں نے بھی آف کر دی تو جب سارا کچھ ختم ہو گیا وہ ٹورس نے چلے گے ہمیں اچھا کہ حسام بھائی انشاءاللہ پھر ملوقات ہو گی آپ صحیح سے نمبر شمل لے لئے سارے ٹورس بھی چلے گئے جناب وہ صرف وہ گارڈ والے بندے دو تین بھائی رہ گیا وہاں صحیح تو اب اجھا کہا بھائی جان آپ اس نہ کریں کہ اگر سوڑی بائیک وہاں کر لگا لیں تو بہا سا کلیر ہو جائے کہ ہم نے کہا چلو وہاں لگا لیتے ہیں اچھا میں نے بائیک سٹارٹ کی وہاں لگانے کے لئے اس نے بائیک سٹارٹ کی تو اس نے بائیک سٹارٹ کی تو سیلف کیا تو بائیک سٹارٹ ہم نے کہا ہوا یار ہارڈ بیٹ نا شیخ ہو گئی کیار مغرب ہو گئی ہے خیر ورس میں کیا ہوتا ہمیں وہاں پر ٹینٹ لگانا پڑ جاتا رات گزارنی پڑ جاتی وہ کوئی اشو نہیں تھا مینٹلی ہم لوگ ہمیں پتا تھا لیکن کیا ہوا کہ خیر بائک سٹارٹ نہیں ہوئی پھر وہ ایک نیا سے اپا شروع ہو گیا جنہا وہاں پہ کوبھی ایک جو گارڈ ہے وہ اپنا دماغ لڑا رہا ہے کبھی کچھ ہو تو لیکن اب رات کے ٹائم آپ امیجن کریں یہ وہ جگہ ہے میں توڑا سا اگر آپ کو اس کو ویجولی بتاؤں کہ یہ جو انڈس ریور پاکستان میں جو شروع ہوتا ہے نا یہ کارگل کی طرف سے آتا ہے پیچھے انڈیا سے آتا ہے اور وہاں پہ یہ اتنا بلو کہ زندگی میں آپ نے اس سے بلو پانی دیکھا نہیں ہوگا اتنا انڈس اپنے پیوریسٹ فارم میں انڈس آ رہا ہے ساتھ اور انڈس کا وہ شور نہیں کوئی یہاں تو نیچے آکے تو انڈس بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن وہاں پہ بلکل پیوریسٹ چھوٹا سا آ رہا ہے ساتھ پتلی سی روڈ جا رہی ہے اتنی آپ کہلنے کہ پیچھ ڈارک پاڑوں کا پیچھ ڈارک تو ہم سب کو پتا یہ کیا ہوتا ہے خیر وہ ایکسپیرینس کرنے سے ہی پتا جلتا ہے اتن خاموشی کے بندہ کا اپنی سانس کی واضحاری ہوتی ہیں اور انسٹس وغیرہ سارا کچھ پلس وہ انڈ پوائنٹ جو ہے وہ اس واتر فال کا نام ہے خاموش واتر فال اچھا اب پتہ نہیں خاموش اس کو کیوں نام دیا خاموشی تو کوئی نہیں دی خیر وہ لوکل سے اس کو کسا اور طرح پرناؤنس کرتے ہیں اب وہ خاموش واتر فال کی اوپور سے جتنی ہائٹ سے وہ گرتی پتہ نہیں دو سو فٹا سو فٹا دنس کی کیا ہائٹ ہے لیکن وہاں کا ایک اور آئی ڈیفرینٹ ہے اب رات کو پ م вперed پر بنیمارے جو اس کی ریکٹر ہوتی ہے یہ بندہ ہی جن ہیں ہم نے ایک دوسرے کوئی جن لگ رہے ہیں کہ جو منہ رہے ہیں تو خیر بڑی کوششی ہے کنی سب نے ہم نے اپنے اپنی اپنی اس کیو ایک بائک بھی نہیں چلی ایک دوسری ڈو ڈو بالکل ٹھیک تھے اب وہ اپنے کہا چلوی بھی کچھ نہیں ہوتا اس وقت پر آڈوں میں کتہ نہیں آیا وہ باورڈر پہ آئے گا تو وہ گاؤں سے 25 کلومیٹر دور سے آئے گا صبح تو انہوں نے پھر ہمیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے کیا تینٹ کھولیں گے یہاں پہ تو اب وہ جس طرح جو ترپال ٹائپ کے جو تینٹ ہوتے ہیں اور آرمی کے ان کے وہ وہاں پہ تھے وہ بیسیلی وہ ٹورس پولیس کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم تو ویسی بھی رات کے ٹائم چلے جاتے ہیں اپنے آگے گاؤں میں اچھا کیونکہ وہ ٹورس پولیس ہے نا آرمی تو آگے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی سوچیں ٹورس پولیس کو بھی رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ایوہننیملز نہیں ہوتے ہیں یہ دوگی شوگی ہے یہ تو انیمبلز یہ وہاں پہ چھٹ کچھ نہیں ہوتے ہیں یہ پھڑوں میں یہ نہیں ہوتے ہیں صحیح بکرییاں شکرییاں بھی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھیں اتنی سنسان ہوئی دیا کا تو صرف انسان ہے اور وہ بھی چلے کے اب دو بندے تھے ان میں سے ایک فیشرمن وہاں کے انڈس سے فریش وہاں سے فیش نکالتا ہے روز صبح اس کا کام ہی ہے اور وہ تھوڑا سا اس کا ٹھیلہ ہے وہ فرنچ فائی زیادہ ہے اب صبح کے سوچے ہم بھوکے اس نے ہمیں کہا اور کچھ نہیں ہے اساں بھائی آپ یہ فرنچ فائی زیادہ کو دے ساتھوں چاہے اس نے اسی ٹینٹ کے باہرنا اس نے اپنا ٹیبل رکھا چار پانچ پلاسٹکی چھے رہے ہیں ہم نے وہاں بیٹھ کے فرنچ فائی زیادہ کھائے جیسے ہمیں پتہ نہیں کہ جیسے کہ کڑائی مل گئی ہو اس طرح کھائے تو خیر تھوڑی بھوک بہتر ہوئی تو اس نے کہا اب یہ ٹینٹ ہے آپ اس طرح کرنے کیا کھلنے کیا اس میں دو چار پائیاں لگی ہوئی تھی جیس طرح کھر کے لئے لے اور اس نے کہا تھوڑی سی جگہ ہے آپ تینوں یہاں پہنے میں نے کہا چلو فیٹا یہ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں تو لیکن تینشن تھی کہ اگلے دن کیا کرنا ہے اب تو اب چلو خیر سارا سامان شمان ہم نے اندر تھوڑا بہت کیا اب میں جو میرے باقی دوست ہیں وہ ماشاءاللہ کافی ینگ ہیں وہ اپنے ارلی ٹوئنٹیز میں ہیں اور میں تھوڑا سا اندر ایج میں تو اب ہم نے اندر الگی شوگل ملا وہاں پہ پولیس کبھی ہم لوگ ٹوپیاں پہن رہے ہیں کبھی ان کی بلٹے پہن رہے ہیں اور وہ عجیب ہم اوراں میں تھے یاری اب کیا ایکسپیرنس کر رہے ہیں کبھی ہم لوگ اپنی وہ پولیس کی کیپس پہن کے کبھی ان کی بلٹے پہن کے شوگل لگا رہے ہیں سٹوریز ڈال رہے ہیں تو اب میں نے اپنا جو ہے نا وہ میٹرس جو تھا وہ نیچے ڈال لیا اور باقی دو دوست چار بھائیوں پہ لے اڈیا اوپر تو اب گیارہ بارہ ایک بج کیا ہوگا ہے سرام تو ہوگی جناب رات ہوگی سوگے بڑے تھکے ویٹے باتشاہ دے کر دے کر دے شوگل میرا لگاتے ہوئے تو یقین کریں آپ کے ساری لائف اور مجھے تو آنسلی میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں بتانا پڑے کیونکہ پھر اس میں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ بلیف کرتے ہیں کہتا ہوں کہ کہتا کہ کہ کانیاں پھینک رہے ہیں ہوا ہے کیا پھر تو وہ اب رات کو بھا رہا ہے ایک بجے تو مجھے میں بلکل دیپ سو رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیپ سو رہا ہوں ہے کہ وہ挑م سے مجھے پلاسٹک کی چی demon käyttیاں چیرس کے رہے ہوس Somessa اے ایسا آپ کہلنے کوئی تو پہلا دھیان تو یہ ہی جاتا ہے کہا یہ تر서 پہلا دھیان تو یہ ہی جاتا ہے وولف بھی آئے ہیں ابھی اس لئے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والد بور ہوں گے چیزیں ہوں گے تو میں لیکن یقین کریں آن کے فل الیٹ ہارڈ بیٹ تیز اتی دری میں سوچ ہی رہا ہوں میں فگر آٹ کر رہا ہوں کیا ہوگا تو آپ کہلیں کہ آدھا فٹ ایک اور رہے گئی اب وہی جو چیرز ہم نے اگزیکٹ اس جگہ پہ آپ کہلیں جتنا یہ ٹیبل میرے ساتھ دور پڑا گیا بلکل باہر سے واہر سے آگے تو میں ایسے ایسے تھا نا لیٹا ہوا تو میں نے ایسے کر کے سر ایسے کرتا اٹھا لیا میں نے کہا یار کوئی گڑ بڑا ہے بھئی کوئی نا کوئی انیمل ہے ضرور اب میں سوچ رہا کہ کوئی آواز مجھے آجائے کوئی پاؤں کی آواز آجائے تو میں چلو سکون مجھ ہو جائے گا چلو وائلڈ بور ہے ٹھئی کوئی کسی چیز کی آواز نہیں نہ پاؤں کی آواز نہ انیمل کی کوئی سانس کی آواز کچھ آواز ہی نہیں آرہی چیر ایک فور ڈرائگ ادھر چیر ایک فور ڈرائگ ادھر یقین کرے پندرہ بیس منٹ چیر ڈرائگ ہوتی رہی باہر تو صرف آپ ہی اٹھے باقی دونوں نہیں اٹھے باقی تو بہت ٹیپ سہ رہے تھا میری حمد بھی نہیں ہوئی کہ میں ان کو ہاتھ بھی لگا سکتا بھائی یہ کیا ڈراما چل رہا ہے ادھر سن لے مجھے یہ تھا کہ میں نے ان کو اٹھا دیا اور اگر انہوں نے ریال ٹائم میں سن لیا تو یہ چیخ مار گئے تو کئی اور ہی کام خراب نہ ہو جائے تو میں خود ہی اصلا میں وہ بندہ وہ بلیو ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ میں کیا ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور آپ فریز ہو جاتے ہیں فریز ہو جاتے ہو آپ کہہ رہے تو یہ نہیں ہو سکتا وہ صرف چیرز تک ہی رہے کہ آپ تک بھی آئے اب مجھے گی اب میں کہہ رہا ہوں نہیں یار ہوا ہوگی پہلے میں نے کہا اینیمل تو کنفرم ہو گیا اینیمل نہیں ہے اب میں اپنی طرح سے بندہ وہ فیژیکس کے سارے لاؤ لگانے کی کوشش کھا رہا ہوتا کہ شایدیو سوائے سے ہو اچھا میں دیکھ رہا ہوں جو جو ٹینٹ کا جو انٹرنس ہوتی ہے وہ بلکل ایسے کر کہ ہم نے سو دھاگا سا باندھا باتا کہ وہ زیادہ نہ ہلے کوئی نہیں ہل رہا کوئی ہل نہیں رہا ہوا کوئی ہے کوئی نہیں اور آواز ہیں دس پندرہ منٹہ تک کر کے آپ کہہ لیں ڈریک ہو رہی ہیں کبھی ایک فٹ ادھر کبھی دو فٹ اور اگر کوئی انیمل ہو تو ہلکی سی ہوگی ختم ہو جائے گی وہ کھنچے ہی جا رہا ہے انیمل ایسا کڑھا ہے انیمل آ گیا تو میں نے کہا نہیں بھائی اب میں اٹھ کر یہ نوبت آ گئی زندگی پیر دفعہ کہ میں آیتل کرسی پڑھی رہا تھا تو میں نے کہا یار سورہ یاسین سورہ یاسین میں موبائل اٹھا کے کافی آد بھی ہے میں پڑھنا شروع ہو گیا ایک دفعہ پڑھی دو دفعہ پڑھی تو پندرہ بیس منٹ بعد مجھے آوازیں آ پھر پندرہ بیس منٹ تیس منٹ کے بعد سورٹہ آوازیں ختم ہوئیں اور پھر میں سوئے ہوں کچھ ہوا نہیں نہ ہی میں نے کچھ دیکھا لیکن یہ جو ایئرز نے ایسے ڈے لائٹ کی طرح اس کو ایکسپیرینس کیا کہ کچھ تھا پیرا نورمل اللہ چاہنے کیا تھا اگلے در ہم جب صبح اٹھے تو وہ آئے سارے سبا میں نے کہا یہ کیا رات کو ہوا ہے سبا ہوتا رہتا ہے بھائی کیا سیر پہلے بتایا تھا بھائی اگر آپ نے اپنی الارم لگایا ہے سبا کے لیے کہتا ہے سر ہمیں تو ہمیشہ ہوتے ہیں کبھی کچھ نہیں ہوا سرے ہیں میں نے کہا پلاسٹک کی چہریں جدھر ہم نے پلاسٹک کی چہریں ہل رہی ہیں کہتا ہے سر کہاں کونسی پلاسٹک کی چہریں کدھر آئے در آبائر تو وہ کہتا ہے پلاسٹک کی چہریں تو ہم نے ہم نے آپ کے ٹینٹ کے اندر رات کو پیک کر سارا کلوز کر جاتے ہیں چہریں تو اندر پڑی ہوئی ہیں آوازیں کدھر سے آرہی ہیں میں نے تب میں نے کہا نہیں کچھ تھا اس کے بعد بھی توبہ نہیں کی میں کہتا ہے وہ تو ریال ٹائم میں توبہ نکل رہی ہوتی ہے وہ تو ایمان کا جو لیول ہوتا ہے نہیں لیکن اگلی دفعہ نکلتے ہوئے پھر کوئی یاد آ جاتا بندے کو بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں میں کھولے میں باز آجاؤں لیٹریلی نہیں آپ نے ٹریولز جاری رکھے اب آپ اسی طرح سے سفر کرتے رہتے ہیں وہ تو آئی ٹھنک سارٹ آف اب ایسی ایڈکشن ہو گئی ہے اور دیکھیں بعد وہی اگین آپ پر ایک اللہ دلہ پر ترسٹ ہوتا ہے ایک بلیو ہوتا ہے آپ پڑھتے ہو تو آپ کو حام نہیں کرتی ہیں تو اللہ دلہ نے بتایا ہے ابھی جو ریسنٹلی جو ہمیں جو چترال والا انسیڈنٹ ہوگا ہے وہ اس طرح پرانورمل تو خیر نہیں تھا لیکن وہ یہ تھا کہ رات کو ہم نے چترہ وہ ایک کھلا میڈو ہے اس کا نام ہے یہ ایک بیلڈنگ ابھی دکھا رہے تھے میں حسام چاہوں گی اس کے بارے میں ضرور باتاو کہ یہ کہاں پر ہے یہ تو تاور سا ہے یہ بیوٹیفول یہ بیسکلی یہ سری لانکا کا میرا ٹور تھا اس کا نام ہے امبوالا ٹاور یہ ان کی بہت ہی بہت ہی اوڑ سورٹ او ٹاور ہے تو اس کے اندر میں نے بیسکلی ریل بنائی تھی اس کے اندر میں نے کہا تھا اگر آپ کی ویسٹ اگر 45 سے زیادہ آپ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں تو ہر بندہ مجھے کومنٹس میں کہہ رہا میری ویسٹ میں جا سکتا ہوں سب اپنی ویسٹ میں بتانا شروع ہو گئے تو یہ اس میں بس یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے آپ اوپر تک جاتے اوپر سے ویو دیکھتے تو پور ہے ان کے بہت بڑے بڑے ایڈے کا ویو آتا ہے صحیح یہ جو کولمبو سے دور کینڈی کے ایڈے میں یہ اس کے پاس ہے ٹھیک ہے سری لانکا کے اندر یہ جو فٹیج ہے میں نے کووٹ کے ٹائم میں گیا تھا ہم اچھا یہ کووٹ کے دن ہے یہ تو اتنے کے لوگ وہ اوپر آسمان تک جانے کے لئے کووٹ سے ہم نے مارک ساتھ بھی کافی زیادہ پہنے تھے یہاں پہ اور سری لانکا میں جو سٹرکنس میں نے زندگی میں نہیں دیکھی ایوان یقین گرے میں سری لانکا کے میں میں کولمبو کے اندر میں گھومرا روڈ کے اوپر تو اندر ایک جیولری کی شاپ تھی اب ہم پاکستان میں پھر بھی رولز کو سوڑا سلیک ہو جاتے ہیں چلو کوئی نہیں یاد دو مسک نہیں پہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے مجھے جیولری کی شاپ میں دو تین آنٹیاں تھی تو دار دیا نہیں پہلے آنٹیاں انہ نے بلائیا اندر سے اشارہ کیا میں اندر گیا میں نے کہا شاید دیکھ رہے ہوں گی کہ میں کوئی بلاؤگر ہوں تو شاید اپریشیٹ کرنے کے لیا کچھ تو میں اندر گیا میری کلاس لے لی کہتی ہیں آپ نے ماز کیوں نہیں پہنا تو وہاں پہ جو یہ اکاونٹیبیلیٹی والا فیکٹ ہے رہی نا کہ لوکلز پولیشریس کو نہیں پوچھتی لوکلز آپ کو اکاونٹیبل ٹھہراتے ہیں بڑا کمال تو یہ وہاں پہ 2021 ہوتی تھی بھئی تینی تین انڈے کھانے تو میں نے کہا چلو ابھی یہ بیسی لیے چیلنج بھی یہی ہے میری فٹنس کا پیشن اور جو ٹریولنگ پیشن ایک ساتھ لے کے چلنا جس کے اندر آپ کو اپنی پروٹین انٹیک ہر وگر رکھنی ہے بائیک پہ جا رہے ہیں کیلریز ملنی رہی تو وہ چیلنج ہوتا ہے لیکن وہاں پہ میں نے اس کو کیا تو میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہوتل کے بلکل سامنے ایک چھوٹی سی شاپ تھی تو وہاں سے میں روز چھے انڈے لے آیا پہلی دفعہ کیا ہوں ایک شاپر میں میں نے کہا انڈے ہیں میں نے کہا چلو درجن انڈے لے لے تو ٹھیک ہے دو چار دن چل جائیں گے تو وہ کہتی نہیں درجن نہیں ہے سوری آئی ایف اونلی پتہ نہیں فور یا سکس میں نے کہا ختم ہوں چلو چلو اگلے دن گیا ہوں پھر دو انڈے پڑے و تین میں نے کہا چکر کیا ہے کہتی اچھا کہتی آپ اتنے انڈے چاہیے کیوں ہیں آپ میں نے کہا کہتی آپ کیا بنا کیا رہے ہیں میں نے کہا سامنے ہوسٹل میں ہوں میرے فارنرز ہیں ان کو میں صبح ڈیفرنٹ انڈوں کی ریسیپیز بنا کے دیتا تھا کبھی کبھی وہ آپ دے دے گی تو وہ اپنی طرح سے بڑا کو تیر مار کو چھے ڈے کو آر لے کیوں دی شورٹیج وہاں پہ شورٹیج تھی کیونکہ ایکسپینسے زیادہ ہو گئے تو چھوٹی کمیونٹیز ہیں وہاں پہ لوکل جنرل سلوز رکھتے ہی نہیں لوگ لیتے ہی نہیں تھے تو بڑا دور جا کے مجھے لینے پڑے اب حسام یہ جو travel کے آپ کے experience ہے international travels اور پاکستان کیا فرق دیکھتے آپ کہ وہاں کے لوگ اور وہاں پہ جہاں tourism زیادہ ہے جہاں پوری دنیا سے tourism ہے tourism سے کماتے ہیں وہ لوگ ہمارے پاس اتنا potential ہونے کے با با بہتر ہم لوگ ہمارے ہاں ہاں ہنی بن سکتی آج پاکستان is known for its adventure پاکستان جتنے بھی بہلا کتنے سارے باہر سے travelers آتے ہیں لیکھر وہ adventure lovers ہیں جو جو mind میں ہمارے ہمارے ہاں جو journey travel یا tourism کی growth یا جو پیسہ mainly آتا ہے وہ آتا ہے family جب آتی ہیں destination tourism ہمارے پاس دیکھیں basic infrastructure develop روڈس connective issues internet نہیں جب آپ internet نہیں دیں گے ایک tourist کو تو ہم i think وہ space پہ جا رہے ہیں بہت میں گروہ دیکھی پچھلے 5 years پاکستان کی natural beauty پہ 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 foreigners کو پتہ آپ نے یہ trend دیکھا ہے جتنے باہر کے vloggers ہوتے ہیں پاکستان آ کے fame لیتے ہیں دو سائیکل کو ٹرکارت کر کے ان کو دیکھیں کتنی popularity ہے تو انشاءاللہ potential تو بے حد ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ گروہ ہوگی definitely پاکستان کاری سارے چیلنگیز لیکنہ تیوریزم اندوسٹی پاکستان کو lead گرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ سام کیا کہنا چاہیں گے ہمیں wind up کرنا it's wonderful to have you and to know you آپ اسی سانسے دیجیتال اپنا content کرتے رہے ہیں اور اپنی health and fitness کیا online sessions میں کیا رہدہ فیوچر میں کیا کہنا چاہیں گے میں یونگ آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ تریول اپنی لائف میں ضرور کریں اس کو اپنا ایک target بنا کریں کیونکہ کبھی گول کے بغیر تو goal achieve ہوتا نہیں کیونکہ travelling جو آپ کو سکھاتی ہے جیتنا مرضی پڑھ لیں جیتنا مرضی پیسے کمال لیں کہ end goal کیا ہوتا بھی اپنی yads لے جہاز لے گھومی رہے ہوتے ہیں دنیا میں آپ گھومنا پیرنا بہت مچور کرتی تو ایتنگ کہ ٹریول ضرور کریں بشک تھوڑا بجٹ لے کے start کریں انشاءاللہ بلکو سیف رہیں اور دنیا آخرت کا بیلنس لے چلیں یہ تو آپ بہت زبردست میسیج ہے جی 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 اور آپ سے بھی اجازت لیں گے I hope you have enjoyed the conversation انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملیں گے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجے اللہ حافظ